بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کرون اور میں آپ کا میزبان راہل گنئی دو روز قبل روحانی بزرگ حضرت میاں بشیر صاحب کی وفات کا جب اعلان ہوا تو کھتہ پیر پنجال میں بہت زیادہ لوگوں کے اندر گم دیکھا گیا میاں بشیر صاحب کسی تعارف کے موتاج نہیں وہ سیاسی سماجی طور پر لوگوں کے اندر کتنے پاپولر تھے یہ سب جانتے ہیں ان کی وفات کہیں نہ کہیں جمع کشمیر کے لیے بہت بڑا نقصان علماء کی معنی ہے سیاسی لوگوں کی معنی ہے سماجی لوگوں کی معنی ہے تو ایک نقصان ہے اس نقصان کی برپائی تو خیر نہیں ہو سکتی لیکن خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کشمیر کرون کی ٹیم اور مفتی عبد الرحیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں مہمان ہیں آج تائر شال صاحب ہیں اور حافظ اکساق صاحب بھی ہیں آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے سماجی طور سے سیاسی طور سے اور دینی لحاظ سے ان کی ان پر تھوڑی سی ان کی شخصیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جس طریقے سے کام کیے ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ ان کے جنازے پر کتنا سہلاب ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کا پیار ہے اور لوگ بڑی محبت کرتے تھے ان سے خاص کر کھتا چید پیر پنجال کے اگر ہم بات کریں مفسر سب سے پہلے خیر مقدم کشمیر کرون آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں ہم راہل بھائی آپ نے درست فرمایا کہ حضرت بابا میاں بشیر احمد صاحب لاروی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ ایک بڑے عظیم خاندان کے ثبوت تھے اور فرزند تھے ان کے والد ماجد مرہوم میاں نظام الدین لاروی علی رحمہ اور ان کے والد بڑے حضرت بابا لاروی صاحب یہ سارے کے سارے بڑے مذہبی گرانے سے تعلق رکھتے تھے اور صرف مذہبی ہی نہیں بلکہ سیاسی سماجی اور ملی اعتبار سے ان کی گران قدر اور عالی قدر جو ہیں وہ خدمات ہیں اور ان کا سلسلہ حضرت کیانوی علی رحمہ سے جو ہے وہ بیعت کا سلوک کا ارشاد کا چلتا تھا اور یہ ایک بڑا صوفی خاندان اور صوفی گرانہ ہے اور صرف صوفیت اور روحانیت ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی سیاسی مذہبی ملی قیادت اور رہنمائی گزشتہ ایک ڈیڑھ صدی سے یہ پورا کا پورا خاندان انجام دے رہا ہے اور اسی قیادت اور اسی سیادت کی وجہ سے پورا کا پورا خطہ پیر پنجال ہی نہیں بلکہ ہمارا یہ پورا یوٹی جمہو کشمیر آج میاں بشیر احمد لاروی علی رحمہ کے ویسال کی خبر سن کر ماتم کناہ ہے اور غم زدہ ہے اور صدمے سے دوچار ہے ہم حضرت لاروی علی رحمہ کو ان کی عالی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہمارے ملک ہندوستان نے بھی انہیں پدم بشن اوارڈ سے جو ہے وہ سن دوہزار آٹھ میں جو تیسرا بڑا سرکاری اعزاز ہے ان کو نوازہ ان کی خدمات کی وجہ سے اور حضرت نے سیاسی اعتبار سے تقریباً بیس سال تک سن سٹھ سٹھ سے لگ بک سن چھاسی تک کابینہ میں وزیر بھی رہے اور اپنے علاقے کی انہوں نے جو ہے وہ نمائندگی بھی کی یہ ان کا ایک سیاسی بیگرونڈ تھا اور سیاسی خدمات ہیں پھر دینی اعتبار سے روحانی اعتبار سے ان کی گران قدر اور بڑی جو ہیں وہ انگنت اور لا تعداد جو ہیں وہ ان کی خدمات ہیں جو حد حصہ سے باہر ہیں ہم ان تمام خدمات کو یاد بھی رکھتے ہیں اور ان خدمات کے لئے ہم ہی کیا انشاءاللہ صبح قیامت تک اس پورے خاندان کو اس کی قدیم روایات کو ان کے اقدار کو ان کے اخلاق کو اور ان کی خدمات کو انشاءاللہ یاد رکھا جائے گا ہم حضرت مرہوم کے لئے اسال سواب کرتے ہیں ان کی روح کی ٹھنڈک اور تازگی کے لئے رب کے حضور دعا گو ہیں اور اپنے سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ والوں سے نسبت اور تعلق اور اللہ کی دین کی خدمت کا یہ صلح ہے کہ دنیا میں بھی ان کے ایک بول پر ہر انسان اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے اپنا جو ہے وہ انسان پورا بچ جاتا ہے اور نچھاور کرتا ہے اپنے آپ کو یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے ان کی نظر کی کرامت ہے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اللہ والوں سے مضبوط رکھیں اور ان کے بتلائے ہوئے راستوں پر اور ان کے نقش قدم پر خود کو اپنی نسلوں کو چلانے کی کوشش کریں گے اور یہی سب سے بنیادی چیز ہے ہمارے دین میں اور دنیا کی کامیابی کے لئے بھی اور آخرت کی سرخروعی اور کامیابی کے لئے بھی یہی راستہ ہے وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِيُوْ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قرآن کا سنت کا راستہ ہمیں بتایا اللہ پاک ہم سب کو سراتِ مُسْتَقِيم پر آفیت اور سلامتی کے ساتھ گامزن فرمائے اکابیر علماء اکرام سے صلحہِ عزام سے اولیاء اکرام سے ہمیں حقیقی اور سچا تعلق نصیب کریں اور جانے والوں کا اللہ رب العزت ہمیں نعم البدل عطا فرمائے آئے دن روزانہ کی بنیاد پر پورے ملک میں پوری دنیا میں اکابیر علماء مشایخ بزرگان اللہ والے گزر رہے ہیں ہماری ریاست بار بار ان صدموں سے دوچار ہو رہی ہے اتا فرمائے اور ہمیں جو زندہ ہیں ہمارے اکابیر علماء صلحہ مشایخ ان کی قدردانی کی توفیق اتا فرمائے ہم لاروی خاندان کے ساتھ اس غم اور صدمے کی گھڑی میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے رفع درجات کے لیے دعا گو بھی ہیں اللہ رب العزت مرہوم کی اور پورے خاندان کے متوفین کی بخشش فرمائے اور ان کے صاحب زادگان میاں صرف راس صاحب میاں الطاف احمد صاحب جو واقعتاً اپنے بزرگوں کی روایات کے سچے امین ہیں وہی بلند اخلاقی وہی آلہ ذرفی وہی بلند کردار اللہ پاک انہیں بھی صحت سلامتی کے ساتھ عمر دراز اتا فرمائے اور ہم ان کی خدمت میں تازیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے ان کی درازی عمر کے لیے اور متوفین کی بخشش کے لیے دعا گو ہیں رب کریم ہم کو ان کے نقش قدم پر آفیت سلامتی کے ساتھ چلنے کی توفیق اتا فرمائے شکریہ مفتی رحیم صاحب کو آپ سن رہے تھے جن کا یہ صاف کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان بزرگوں کی بھرپائی تو جو ان کی کمی ہے وہ پوری نہیں کی جائے سکتی لیکن سیاسی طور پر ایک لمبا چوڑا سفر رہا ہے ان کا کابینہ میں وزیر رہے اور پورے جمہو کشمیر پر ان کی نظر ہوتی تھی اور خاص کر میں بات کروں کھتا پیر پنجال کے ساتھ ان کا ایک ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کشمیر کرون راہیل جی آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہم خوش قسمت ہے کہ آپ نے باوا صاحب کی جو وفاد ہوئی ہے اس پہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا شاعر کہتا ہے ہزار ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا راہل جی جو آپ نے پیر پنجال کی بات کی ہے واقعہ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیاسی سماجی اور روحانی طاقت ان کو بخشی ہوئی تھی کیونکہ جو کھتا پیر پجال میں امیلے بنے وہ اللہ کی مدد سے بنے لیکن جو بھی امیلے بنا اس میں میاں بشیر صاحب کا اہم رول ہے وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ایماندار امیلے یہاں پہ ہونا چاہیے اور کھتا پیر پجال پچاس سال کے عرصے پر جو بھی امیلے بنا اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ میاں صاحب کا رول تھا اور میاں صاحب کے ایک کھتا پیر پنجال نہیں کھتا پیر پنجال کو تو وہ بہت پسند کرتے تھے درعال کو وہ اپنی مصر کہا کرتے تھے لیکن پورے ہندوستان اور بھارنے ملکوں میں کے بھی مریض جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہو جو ان کا جنازہ ہوا ہے اس سے آپ حساب لگا سکتے ہو کہ روحانی سیاسی اور سماجی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ یہ بخشا ہوا تھا ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں آلہ سے آلہ درجہ عطا فرمائے یہ جو دو سو سال تک یہ جو ہمارا کھتے پیر پنجال جہاں پچاس سے لے کر دو زار اکی تک کوئی بھی گورنمیٹ آئے دو زار اکی تک انہوں نے لوگوں کی خدمت کی چاہی روحانی ہو سماجی ہو یا سیاسی ہو سیاسی کوئی بھی حکومت ہو جو میاں صاحب کے پاس چلا جاتا تھا ان کی دربار پہ وہ کسی منطری کو کسی ایڈوائزر کو کسی گریب کے کے لیے فون کرتے تھے وہ کام حل ہو جاتا یہ کھلا اب یہ بھرنے والا نہیں ہے کھتا پیر پنجال بڑے ہی آہ سوگ میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ دو دن گاڑیاں رات کو چلتی رہی کیونکہ پدرہ گست بھی تھا ہم گورنمنٹ یوٹی کے بڑے مشکور ہیں کہ جنہوں نے یہ پدرہ گست میں رات کو یہ ایک میسیج پاس کیا کہ لوگوں کو باوہ جی کے جنازے پہ پہنچنا چاہیے میں پھر سے گورنمنٹ زامی کا بڑا مشکور ہوں اور باوہ بشیر صاحب جو رحمت اللہ علیہ ہیں ان کو جو پورے ہندوستان میں یہ کھلا یہ پوری نہیں ہو سکتی ان کے جو اپنے بیٹے ہیں میاں صاحب صرفان صاحب ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جیسے میاں صاحب نے روحانی سماجی اور سیاسی لوگوں پہ آپ نے علاقے میں جو کام کیا اور بالخصوص جیسے رائل جی آپ نے کیا کھیتہ پیر پنجال کو ان بہت پیار تھا میں ان کے خاندان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہی صاحب صاحب کھیتہ پیر پنجال میں وہ رکھے اور میں پھر سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو جرت میں آلہ سے آلہ درجہ عطا فرمائے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سن رہے تھے سیاسی سماجی اور روحانی بزرگوں کے بارے میں جن کا انتقال دو روز قبل ہوا اور کہیں نہ کہیں وہ جو کمی ہے وہ پوری تو نہیں کی جا سکتی لیکن اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا نعم البدل عطا فرمائے آپ جڑے رہیں کشمیر کرون کے ساتھ اللہ حافظ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہی وصحبی اجمائین یہ جو باوجی صاحب کی جو وفات کا جو ہم نے منظر دیکھا اس کا نعم البدل تو نممکن ہے لیکن پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کا نعم البدل اس قوم کو اس علاقے کو اس پوری خطہ جمع کشمیر کو پورے ملک کو عطا فرمائے لیکن میاں صاحب کی شخصیت اپنے آپ میں ایک بہت معتبر شخصیت ہیں وہ ان کو دیکھا ہے سماجی اعتبار سے دیکھا جائے ان کو روحانی اعتبار سے دیکھا جائے ان کو سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر پہلو میں وہ ایک نمائن شخصیت رکھتے ہیں اپنے آپ میں اور ان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے وہ ہر طبقے کے ساتھ جڑی ہو شخصیت ہے سیاسی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اور جتنا مقابہ و مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کی روحانیت کی وجہ سے اور ان کے بھائچارے اور خلوص کی وجہ سے جو انہیں عطا کیا شاید کہ وہ کسی کو اس سے پہلے میرے خیال میں ہمارے سماج ہمارے معاشرے میں یا اس جمع کشمیر کے اس خطے میں کسی کو عطا کیا گیا ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات میں بلندی آتا فرمائے اور اس قوم کو ایسا ایک نیام البدر ایسی روحانی شخصیت پھر آتا فرمائے جو پورے بھائچارے کو پورے امن کو برقرار رکھتے ہیں اور ہر طبقے کو ہر انسان کو ساتھ میں جوڑ کے چلنے والی وہ شخصیت ہے اور اگر دیکھا جائے میان صاحب کی شخصیت کو تو ان کی ایک سیاسی پہلو کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان کی سیاست جو تھی وہ آج کی سیاست سے بہت الگ ہے کیونکہ انہوں نے ہر آدمی کو جوڑنے کا کام کیا اور ہر بندے کا کام کرنے کا کام کیا ہے روحانی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اور ہر سماج کو انہوں نے جوڑ کے رکھا ان کا ازالہ جو ہے وہ ناممکن ہے اور ان کی برپائی ناممکن ہے لیکن میان شعب کی شخصیت میں دیکھا جائے تو ہر پہلو ہمیں نظر آتا ہے لیکن آج کی جب ہم سیاست کو دیکھتے ہیں اس سیاست نے صرف کچلنے کی کوشش کیا ہے اس سیاست نے دبانے کی کوشش کیا ہے میان صاحب کی شخصیت ایک ایسی سیاسی پہلو سے دیکھا جائے تو انہوں نے ابھارنے کی کوشش کیا ہے ہر مکتبی فکر کو ہر طبقے کو ہر مذہب کو ہر سماج کو ہر معاشرے کو ہر انسان کو ساتھ لے کے چلے ہیں ساتھ جوڑ کے چلے ہیں ان کی شخصیت کے اوپر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان الفاظ میں ان کا تذکرہ کروں اور ان کی شخصیت کو پیش کروں میرے پاس یہی چند الفاظ ہیں اور یہ دکھ انتہائی دکھ ہے اور پورے ایک ہمیں ہی نہیں ہیتہ پیر پنجال کو نہیں پورے ملک میں اس کا دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے اور میں بھی دکھ کا اظہار کرتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے درجات بلندیاں عطا فرمائے اور مقام علی جین میں اللہ انہیں جگہ نصیب فرمائے اور ان کے فیوزوں بارہ ملا میں پہلی بار بومبے ڈائنگ ایک مکمل پیڈنگ سٹور جہاں بومبے ڈائنگ کے ساتھ ساتھ ڈی ڈیکور پورٹکو انڈیا سیپروز اور اوبسیشن کے علاوہ یہاں پر کمفرٹرز کیڈز بیڈ شیٹس ڈویلز راجستانی ڈوہارز یوگا میٹس باک میٹس اور سرویکل پلوز بھی دستیاب ہے شادی بیعا کے مقدس بندھن میں بندنے والے اپنے حسین خوابوں کی تکمیل کے لیے ہمارے پاس تشریف لے آئیے یہاں آپ کو شادی بیعا کے تلکش برینڈڈ آئٹمز کے علاوہ ایک سے بڑھ کر ایک آرام دے سلپرز سوپ ڈسپنسرز لانڈری بیگس نٹ کرافٹ کوسٹرز ہینڈ بیگس اور ٹیبل میٹس بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب رہیں گے اب آپ کو برینڈڈ آئٹم خریدنے کے لیے دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ایک بار ہمیں ضرور خدمت کا موقع دے یاد رکھے اور تشریف لے آئے بومبے ڈائنگ نزدیک سیمنٹ بریج اپوزٹ ہنڈوارا سومو سٹینڈ مین چوک بارام اللہ رابطے کے لیے ٹائل کریں 9906-588-733 959652-3008